ہمدردی سے مراد ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہونے سے ہے ہمدردی ہیوانات میں بھی پائی جاتی ہے بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا ان کے لئے غزہ بہم پہنچانا تابہ مقدور ان کو دشمن کی حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے جنگلی بتخوں کا غول جب کسی کھیتنے اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک سب باندھ کر دانا چکتے ہیں مگر ان میں سے ایک ایک بتخ نوبت بر نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرہ دیتی رہتی ہے ایک دانا نہیں کھاتی چونٹا جب کہیں اناج کا زخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ حیات درہم برہم ہو جائے کام درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی کہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہری ہیں لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوک جائیں گے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملکی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو ہی خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزلی اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے اجائبات ظاہر کیے پہلے خیالی خیال کے لئے دوسرے ہیں پہلے خیال میں פہ همٹ دوسرے opt mai پہلے 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 پہلے